میں نے پرسو ہی کہہ دیا تھا کہ پھر آ رہا ہے لمبی لمبی فینکنے فینکے گا جنتہ ہچکا لے کر کے لپیٹنے پر لگی ہوئی ہے کم سے کم ان آٹھ بار کی اپ لبدی آ کر کے بتانی چاہیے تھی کہ بھائی آٹھ سال میں میں دیس کے اندر یہ کر چکا ہوں جو میں نے کہا تھا اس کے بارے میں بات کی نام بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی کیا تھا ویجیان اور ان سندھان میں انتر کیا ہے بھائی کوئی بتائے نہ تم روٹی کہہ دو اور وہ چھپاتی کہہ دے تم کھوز ہو جاؤ گے نئی چیز دے دی مودی جی کے بھاسڑوں کو سننے کے بعد جو ہے دس میں سے کتنے نمبر آپ دینا چاہتے ہیں بھاسڑوں کو سننے کے بعد بھاسڑوں کو سننے کے بعد بھاسڑ ہوتے تو نمبر دیتا بھاسڑ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جنتہ کا بے کوب بنانا اور آ کر کے اپنی پھینک کر کے چلے جانا دیس کا پیسہ برباد کرنا ہمارے ساتھ اس مجھے بے خاصا باچت کرنے کے لیے جو ہے ہریندر تاؤ جی موجود ہیں جو کی بیباکیس اپنے باتوں کو رکھتے ہیں راجنیتی پہلوں کو بکھو بھی سمجھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ درسل پردھان منتری مودی جی کے بھاسڑ جو ہوا ہے جو پچھلے کئی بار سننے کی ملا اس میں کیا ڈیفرنسز رہا ہے اس تیراسی منٹ کے بھاسڑ کے دوران آپ کا سواگت ہے ہاں جی تاؤ جی درسل کو گو میرا نمسکار نمسکار تاؤ جی سوال میرا یہ ہے کہ تیراسی منٹ کا بھاسڑ دہان منتری مودی جی کا تاپ نے سنائی ہوگا کیا کچھ نیات دیکھنے کیوں کو ملا سب سے پہلے سوال دیکھئے پچھلی آٹھ بار من کی بات کرتے تھے اور اس بار من کی بات سے من بھر گیا تو اس بار انہوں نے کہا ہے کہ میں دل سے بات کرتا ہوں اس بار میں دل سے بات کرتا ہوں تو یہ ایک نیا تھا کہ من کی بات سے بھر گیا اب دل کی بات کریں گے مگر جن کی بات کبھی نہیں کریں گے یہ مودی جی کے بھاسڑ کی خاصیت ہے یہ آپ مانتے ہوں گے کیوں بتائیے کسی جن سے بات کی ہو جس ماتا کی بات کی ہے ایک بڑھیا کی بات کی ہے پردان منتری نے کم سے کم اسے تو پردان منتری کی آواز گھر دے دیتے آج تو پورا آپ کا سپنا پورا ہو گیا سنکلپ کا سمیں پورا ہو گیا تھا لالکی لیے سے بات پھر وہ ہی ہے کہے نا آج لالکی لیے سے کیا کہے ہیں وہ بھاسن کہاں گیا پانچ سال پہلا اس کی بات کر رہا ہوں میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں سنکلپ لیتا ہوں پرن لیتا ہوں ورت لیتا ہوں جنہیں کتنی کتنی پھینکتے ہیں میں نے پرسو ہی کہہ دیا تھا کہ پھر آ رہا ہے لمبی لمبی پھینکنے پھینکے گا جنتہ ہچکا لے کر کے لپیٹنے پہ لگی ہوئی ہے اس بار نیا کیا دیکھا بھاسن میں بتا تو دیا یہ نیا نہیں ہے کہ ابھی تک من کی بات کرتے تھے اب دل سے بات کر رہے ہیں جنتہ کو پھر چونہ لگا گیا نیا جو نعرہ انہوں نے دیا ہے نام بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی کیا تھا ویجیان اور انساندھان میں انتر کیا ہے کوئی بتائے نا ویجیان کیا ہے نئی نئی ٹیکنولوجی کی کھوج کرنا اور انساندھان کیا ہے انساندھان بھی تو کھوج کرنا ہے اور ہے کیا پر وہ یہ روٹی اور چپاتی تم روٹی کہہ دو اور وہ چپاتی کہہ دے تم خوش ہو جاؤ گے نئی چیز دے دی لیکن وہ ذکر کر رہے ہیں کہ نئی جو ڈیسٹلائیجیشن سے جوڑنے کے بات چیت کر جارہی ہے وہ گاؤں گاؤں تک جو ہے فائبر کے بل پہنچیں گے آدنکتہ سے جوڑا جائے گا یار ایک چیز تو بتاؤ فائبر سے پہنچے گا آگے کی کیوں اتنی بھینکتے ہیں آکے لمبی لمبی آٹھ بار دیش کو سمبودت کر چکے ہیں کم سے کم ان آٹھ بار کی اپلبدی آ کر کے بتانی چاہیے تھی کہ بھائی آٹھ سال میں میں دیش کے اندر یہ کر چکا ہوں جو میں نے کہا تھا اس کے بارے میں بات کی اچھا ایک چیز بتاؤ کسان کی آئے کی بات کی کسانوں کے خاد بیج مہنگے ہو رہے اس پہ کوئی بات کی کسانوں کے گنے کا پیمنٹ نہیں ہو رہا اس پہ بات کی کسانوں کے بجلی کے بل اتنے بڑھ کے آ رہے ہیں اس پہ کوئی بات کی مجدوروں کو مجدوری کیسے ملے گی اس پہ بات کی کیا یو آؤ کو روجگار کیسے ملے گا اس پہ بات کی آپ کیا سننا چاہ رہے تھے آپ کیا سوچ رہے تھے آج میں سوچ رہا تھا کہ آج دیش کا پردھان منتری اپنی پچھلی آٹھ سال کی اپلبدیوں کو لے کر کے آئے گا اور دیش سے معافی مانگے گا کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا یہ وعدے میں نہیں کر پایا اس کے لئے میں پریاسرت ہوں اور میرے پاس دو سال ہیں اور میں ان میں پورا کر دوں گا یہ ہونا چاہیے تھا آج مہلاو کے سرکشہ پہ بات کرنی چاہیے تھے ناری کے سبج کا جو ہے پورا جو بتا رہے تھے تو کبھی بھاوک ہو گئے کہہ رہے تھے گلت طریقے سے جو آپ مانگے سبجوں کا استعمال کیا جاتا ہے کون کرتا ہے سارا بی جے پی کا آئی ٹی سیل کرتا ہے آئی ٹی سیل کا ہیڈ کون ہے میں اس کا نام نہیں جانتا بی جے پی کا آئی ٹی سیل کا جو ہیڈ ہے سب سے زیادہ ہیٹ سپیچ وہی کرتا ہے اور ان کے منتری کرتے ہیں اور کون کرتے ہیں اور دیش کا پردھان منتری اس پہ سے بولتا ہے وہ ناری کے سمان کی بات کرتا ہے جو چنہاؤ کے دوران بنگال کی چنے ہوئی مکھے منتری کو بولتا ہے اوہ دیدی اوہ دیدی یہ بولنے کا سب تھے چلیے ہریندر تاو جی ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ اور کچھ سوچ کے بٹھے تھے کہ جو ہے حساب کتاب ملے گا لیکن جو ہے بار بار جو ہے پورے بھاشت کے دوران سننے کو یہ ملا کے جو ہے برشتہ چار کا ذکر کیا تھا تو کیا لگ رہا ہے برشتہ چار وہ تو خود ہے کیسے کیوں کونسی چیز میں برشتہ چار نہیں ہے ایک سبت بتا دے دیس میں ٹو جی سپیکٹم جب ہمارا وہ ہوا تھا نیلام ہم وان پوائنٹ سکس سیون لاک کروڑ میں ہوا تھا اور وہ کب ہوا تھا اور آج موڈی کی سرکار میں فائیو جی وان پوائنٹ فائیو جی رو ڈیل لاک کروڑ میں مطلب ٹو جی مہنگا فائیو جی سستہ گھوٹالا کہاں ہے رافیل ڈیل دیس کی سمپتھی ریلوے کس طریقے سے بکرا ہے اور جن کو بیچ رہے ہیں پارٹی کے لیے چندہ بھی انہی سے لے رہے ہیں اور پی ایم کے ایر فنڈ کا تو تم حساب نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے وہ کس کا پیسہ ہے ان کے باپ کا پیسہ ہے دیس کی جنتہ نہیں تو وہ دیا ہے ڈونیشن اس کو بتاؤ کہاں کھایا اور بتائے مہدی جی بھرشتہ چار نہیں ہے کانگریس کو بھرشتہ چاری بتاتے تھے کانگریس سڑھ سٹھ سال راج کر کے گئی ہے مطلب سڑھ سٹھ سال پچھلے سارے پردان منتری جس میں چھ سال وہ بھی تھے اٹھال بیاری باج پہ بھی تھے انہیں بھی تھے وہ آج تک اتنی بھرشتہ چاری سرکار جو یہ بتائی جاری ہے وہ آج تک اپنا ہیڈ آفیس نہیں بنا پائی سن لیجئے اور ان کے ساتھ سو کچھ جلے ہیں دیس کے اندر سب میں ان کے جو ہیں دفتر بن چکے ہیں ان کا سیون سٹار دلی میں بن چکا تو یہ پیسہ کہاں سے ہے برشتہ چاری تو ہے تو سمیں بدل رہا ہے اور تریقے بدل رہے ہیں تو برشتہ چار کے پیسے بھی بدل رہے ہیں نگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں میں نے تو وہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بوجھ کیا ہوتا ہے ایک باپ کے بیٹے پر کندے باپ کے کندے پر بیٹے کا جنازہ جو پندرہ 20 کلومیٹر پیدر لے کے جا رہا تھا تو یہ نر میں نارائن دیکھ رہے تھے جواب دے مو دی ناری کو نارائنی سے ناری کو نارائنی دیکھتے ہیں ناری کو نارائنی دیکھتے ہیں ہوت دی دی ہوت دی دی او ناو کی بیٹی چنویا نند کس کس کے نام لو سارے بھرشت اچاری انہی میں بیٹھے ہیں ندی کو جو ہے گنگا ماں بلا رہی ہے ہر بوچھو جو وہ تھی ان کی منتری تھی 2018 میں اگر گنگا میں یہ ساپ نہیں ہوئی تو جل سمادھی لے لوں گی گنگ آج 2022 ہے گنگا وہیں کی وہیں ہے پیسے حجم ہوتے جا رہے ہیں اور نکلی گنگا ماں کا بیٹا دلی میں موج لے رہا ہے کس تو نایا سنا ہوگا اس بھاسڑ کے دوران 80 منٹ کا بھاسڑ آپ نے یوں ہی لے لیا میں بتا تو دیا ایک ہی تو چیز سنی ہے اس میں دیس کو جھوٹ بولنا دیس کو جملے دینا مودی جی کے تمام بھاسڑوں کو سننے کے بعد مودی جی کے بھاسڑوں کو سننے کے بعد جو ہے دس میں سے کتنے نمبر آپ دینا چاہتے ہیں بھاسڑوں کو سننے کے بعد بھاسڑ ہوتے تو نمبر دیتا بھاسڑ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جنتا کا بے کوب بنانا اور آ کر کے اپنی پھینک کر کے چلے جانا دیس کا پیسہ برباد کرنا بہت دو سکریہ ہمارے ساتھ جو ہے ہریندر تاو جی موجود رہے ہیں ان سے ہم نے خاصا باتشت کری پردھان منتی نمبر مودی کے بھاسڑ کے بعد دراصل کیا کچھ من میں چل رہا ہے راجلیتی گلیاروں میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کو لے کر ہم خاصا باتشت کر رہے ہیں تیراسی منٹ کا وہ ویڈیو تیراسی منٹ کا وہ بھاسڑ آپ سبھی نے سنا ہوگا لیکن اس پر لے کر کے لوگوں کے اندر کیا چل رہا ہے وہ کیا کچھ سننا چاہ رہے تھے کن کن باتوں کا ذکر کیا گیا اور ساتھی ساتھ میں آپ کے من میں کیا کچھ چل رہا ہے فیلحال ہم نے ہریندر تاو جی سے جانا اور سمجھنے کوشش کری ان کی باتوں کا آپ سب ہی نے سنا ہوگا آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکسن میں جا کر کے جرور بتا سکتے ہیں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں فیلحال ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے ہیں ڈیس و نیوز